السلام علیکم تو جناب آپ کو پتا ہے آج جیسا کہ شب برات کی رات ہے تو آج بڑی برکتوں والی رحمت والی اور فضیلت والی رات ہے اور اس سلسلے میں جو ہوتا ہے آج کے دن ہمارے کچن میں لوگ مختلف قسم کے محفل وغیرہ کے لیے لنگر وغیرہ کے لیے خانوں کا اختمام کراتے ہیں ہمارے سے تو آئیے چلتے ہیں دیکھ کہ کچن میں کیا کیا بن رہا ہے گائز ہم پہنچ گئے گائز ہم پہنچ گائز ہم کچھ ٹarnish ہیں ہم ج civ 조금 دل ہم پہنچ گائی ہم پہنچ گائے کچھ ٹINGS کھولیں تو یہ چلتے ہیں ہمارے چکن کا کورما اگر آپ نے چ پہئیے بریانی تو آپ کو پتہ ہے س Extension اور کورما علک بنتا آج ج Kaiser 3 اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی پکوائی شروع ہوگی ہے اس کے الگ سے اس کے جو کورما بنایا جائے گا گریبی والا اور جب کورما اور وہ رائز تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر ان کی جب لیر بنائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر یہ ڈالا جاتا ہے اس کا گارمش مسالوں کا پودینے کا ساتھ میں علو بہا رہا ہے اس کے اندر املی ہے اس کے اندر سارے مسالے وغیرہ ڈال کے اس کے پھر ایک وہ اس کی بھی لیر لگتی ہے ساتھ میں پہلے رائز کی لیر آتی ہے پھر گورما کی لیر آتی ہے پھر اس کی لیر آتی ہے یہ چار ہے گاہ کے مرضی کے مطابق کسٹمر جو اگر بتائے تو چار ڈالنا ہے بھرنا نہیں رات ہوتی بھرنا مسالہ بھی اس میں ڈال لیا ہے گاہ یہ بادے نا کتائی ہے کشبوں کے لیے ہوتی ہے یہ صحیح ہو گیا بادیا کتائی بھی آگیا بھرنا مسالہ ہے ساری چیزیں جو اس میں بڑی ہوئی ہیں گاہ ان سب چیزوں کی کشبوں اپنی ہے مزید آ دکھائیں جی ذرا تو جناب یہ دیکھیں ہمارا کورما تقریباً ریڈی ہو چکا ہوا ہے یہ یہاں پہ اسٹم فل پک چکا ہے زبرتس قسم کا یہ جس طرح اسٹم بوائل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گریوی اس کی زبرتس قسم کی کشبوں ہے یہاں پہ تو اب اس کے بعد ہم نیکس کی طرف اپنے رائس کی طرف جائیں گے یہاں پہ رائس بھی ہمارے کھائٹ پہ دام لگے ہوئے ہیں تو آپ تو وہ پھلی ساتھ دیں اور یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے رائس یہ خالی پلاو ہے خالی اس کو پلاو بنایا جاتا ہے وائٹ پلین رائس کا پھر اس کے ساتھ اس کی کورما کی اور اس کی رائس کی لیر آئے گی اس کو کہا جاتا ہے تیہ والی بڑیانی یہ کافی سپیشل قسم کی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہاں بھی اس مسالے کو بھی اچھی طرح سے مکس کیا جا رہا ہے جو مسالے ہم نے ڈالے تھے جس کے اندر بڑیانی مسالہ یا مختلف مسالے تھے پرینہ تھا چار تھا نیبو ہے جس کے اندر بکایا کالی میرچہ ہے اور یہ دیکھیں جناب یہاں پہ لیر لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے رائس کی لیر آئی پھر کورما کیا پھر دوبارہ رائس کی اس کے اوپر ساری لیر آ رہی ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے اس کے اوپر وہ مسالے بھی ڈالے جائیں گے جو ہم نے بنا کے رکھے ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر ڈالے جائیں گے زبرتس قسم کی یہ بڑیانی تیار ہوتی ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے اگر آپ نے نہیں کھائی ہوئی یہ ضرور ڈرائے کریں گے ان کے لیر لیر اور یہ دیکھیں جناب یہ وہ مسالے آگے سارے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ جو جو ہم نے وہ مکس کرکی ہے اس کی بھی لیر آئے گی ساتھ ساتھ اچار کی نیبو کی پدینے کی اس کے ساتھ یہ چیز یہ زردہ رنگ اس کو کلر فل بنانے کیلئے اس کو رنگ دیا جاتا ہے جس کو ہم زردہ رنگ کہتے ہیں یہ اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے زبرتس قسم کی آؤٹر کلاس ہم زردہ ہم زردہ ہم زردہ اپس پسکر میں دیا اچھا یہ مجھے بھی نہیں تھا بتا یہ جو سراخ یہ گئے یہ مسالہ نیچے بھیجنے کے لیے اللہ حافظ